اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بار آپ سب کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کالرز اور اسلام ہم سب پھر جمعیں اور پھر انشاءاللہ نیک ارادے سے آگے بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیکشن وہ ہے عبادت ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا اللہ کے احسان میں سے ایک احسان کونسا احسان دیکھا تھا کونسا احسان احسان ہے اس میں سے ایک احسان ہم نے دیکھا تھا کونسا احسان دیکھتے ہیں زریعہ رسک رسک ہم نے رسک کے تعلق سے دیکھا تھا آج ہم آگے بڑھتے ہیں اس تعلق سے اور آگے دوسری چیز ہم نے پسلی بار ایمان کے اندر ایک بہت بھاری گناہ کے بارے میں دیکھا تھا وہ کونسا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کی ذات اللہ کی صفات یا اللہ کی عبادت اسی میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں ابھی سیکشن آن عبادت عبادت میں ہم ایک عبادت کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے اور یہ عبادت ہے نماز دیکھیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آن چکی نماز کی امپورٹنس نماز کیوں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پسند کرے ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرے ہمیں نماز اللہ کی عبادت ہوتی ہے نماز اللہ کی عبادت ہے نماز سے پڑھتے ہیں نا نماز روکی انسان کو بلے کام ہو سی نماز یہ طرح سے بریک ہے تو نماز عبادت ہے اللہ کی اور نماز ایک بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن پتہ ہے آپ کو بہت سے لوگ نماز اچھی سے نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فویل اللہ المسلین ہم دو کوئی بات کریں گے فویل اللہ المسلین لانت ہے برائی ہے ویسے نماز پڑھنے والوں کے لئے چلو دھان دو یہ دو لوگ ہیں ایک نماز پڑھ رہے ہیں براب دوسرے نماز نہیں پڑھتے ہیں دونوں میں سے کون سہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ سہی ہے ہاں یس اب بتا حدا دھان دو جو نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے نماز لیکن یہ ہے ایک تیسے یہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز جو پڑھ رہے نا یہ نماز میں برابر سے نہیں پڑھ رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوائلل للمسلین لانت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لئے برائی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ دینہم ان سولاتیہم ساہون جو نماز میں گفلت بلتے ہیں نماز میں کیرلیس ہوتے ہیں کیرلیس کی نماز بتائے گا پڑھنے والے میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں ایک جو اچھے نماز پڑھتے ہیں اور ایک جو کیرلیس نماز پڑھتے ہیں کیرلیس ہو کے نماز پڑھتے ہیں حدا دھیان دے رہے ہیں کیرلیس نماز پڑھنا رونگ ہے اچھے نماز پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کیرلیس نمازیوں کے لئے کیا کہا جو دھیان نہیں دیتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا نماز کیرلیس پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لئے لانت ہے ان کے لئے سزا ہے تو ہم لوگ آج انشاءاللہ یہی چیز دیکھنے والے اللہ دینہم ان سولاتیہم ساہون جو نماز میں گفلت بڑھتے ہیں کیرلیسنس بڑھتے ہیں نرمی بڑھتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں اللہ دینہ ہن جو رہا ورہا جو سرب دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھ رہ ہیں یہ لوگ دکھانے کی لئے پڑھitionally دکھانے کی لئے پڑھنا چیئے ہوں دو نماز six کونس نہیں دو نمی سے سحی ایک ہے اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں ایک ہے دکھانے کی لئے پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے کون سے نماز کو عجر دے گا یہ نماز کو یا دکھانے کے لئے یہ کہ اب یہ لوگ ہیں یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ نماز پڑھ رہے ہیں ہاں یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ لوگ سب بھی انسان ہیں یہ لوگ بھی جائیں گے اپنی خبر میں ہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا مدد کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے تو نماز کرنا چاہی کس کے لئے پڑھنا چاہی ہے اللہ کرنا چاہی ہے تمہیں بچوں آج ہم لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی نماز مقصد والی ہو دیکھو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا پینسل سے لکھنے میں مقصد ہوتا ہے نا کی نہیں ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے لکھنے مقصد ہوتا ہے یہ ایریزر یہ بھی ایریزر ہے یہ بھی ایریزر کا کام کرے گا لیکن تھوڑا ہے یہ زیادہ ہے دیکھ رہا ادھر ہاں یہاں پر کیا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھانے کے لئے پڑھ رہے ہیں یا اگر اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں تو کچھ mistakes کرتے ہیں کونسی mistakes کرتے ہیں سنو یا اگر لوگ پچھے دیکھتے ہیں جیسے کہ محمد رہے ہیں رحی ترونے کا کہاں کیا آching پیچھے محمد رسل ہے نماز میں نماز میں ترونے کہاں دیکھنا چاہیے نماز میں جو ہاں پہ اچھا چاہیے pueda صدر cookies کرتے ہیں سامنے ہے путった جو کا کہاں دیکھنا ہے آہم جو آپ دیکھنا چاہیے المکر جہاں پر سجدے کی جگہ ہے وہاں پر دیکھنا چاہیے چکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی کبھی اچھا پھوڑا میں دیکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتے تھے اور وہاں سے ان کی نظریں نہیں ہلتی تھیں اور نظریں اگر ہلے گی تو کیا ہے ملو میں ہی ہے کون بتائے گا کیا ہے بڑا سکارن نہیں کیا بلو نہیں وہ بلو رکو رکو ہاں میں بولوں کہ اللہ اللہ نماز کی قبول نہیں کرے گا نہیں اللہ نماز نے سب نعمت نے سب آوے کر دیں گے مطلب وہ کر دیں گے ہٹا دیں گے اچھا دیکھو میں آپ لوگوں پہ بات کرتا ہوں مطلب سب جو نعمت آیتے ہیں وہ صحیح بخاری میں حریص ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چوری ہے چوری شیطان بندی کی نماز میں سے چوری کرتا ہے کیسے چوری کرتا ہے ادھر کر دیکھ کے جب نظریں مالو میں نماز پڑھتے ہیں تو کہاں دیکھنا چاہیے نیشے سامنے دیکھنا چاہیے اور اگر نظریں جا رہی ہیں یہاں پہ سامنے جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں تو کیا ہوگا شیطان نے کیا کیا شیطان نے اپنے کو بھڑکایا اور ہمیں بھڑکایا اور شیطان نے نماز میں سے چھوڑ کریں اپنی نماز؟ شیطان آگے بولتا کہ پیچھے دکھوا پیچھے دکھنے کہ کوئی بھی پیچھے دکھو شیطان کہتا کہ کبھے کبھے شیطان آتا تو انہوں نے شیطان دیم پاکہ پیچھے start کردنے کا کہ نظر یہاں سے مہاں جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے اور ایک طریقہ دنیا ہے کہ اس طرح سے لوگ اپنی نماز سے چوڑی کرتے ہیں سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتے ہیں حدیث صحیح بخاری کیا تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو میں کھڑو جاؤ رکو میں اور سجدے میں اپنی پیٹ سیدھی نہیں کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت کنجوس ہوتے ہیں اتنا سے بیٹھو ہیں بس یہ رکو کر رہے یہ کیا رکو ہے پیٹ سیدھی ہونے چاہیے یہاں تکا کے پانی کالا چاہیے تو پانی بہے نہیں ہے یہی پہ سٹریٹ رہے ہیں یہ پیٹ سیدھی ہوتے ہیں اگر پر ایک سیدھی نہیں ہے میں پیٹ پہ گلاس رکھے تھے وہ گیرہ ہی نہیں تھا اس میں پانی تھا تو پیٹ سیدھی ہونے چاہیے پیٹ کسی ہونے چاہیے سیدھی اسی کے تیبل ہے اور پیٹ سیدھی نہیں کر رہے ہیں اور پیٹ سیدھی نہیں کر رہے ہیں جیسا کیا ہے تو کیا یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے بتاؤ پکسی جی نے کیا ہے چوری ہے چوری ہے نماز میں سے چوری ہے اور اگر پیٹنا سے چھوٹا رہے گا اور اگر اس کے لئے بارکٹ ابھی ادھر رکھ رہے ہیں yes yes very good تو آج ہم نے نماز کے اندر یہ دو ٹاکٹی چوریاں دیکھیں پہلے تو یہ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں دکھانے کے لئے نماز نہیں پڑھنا چاہیے نمبر دو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شیطان کی نماز میں سے چوری کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ خود اپنی نماز میں سے چوری کرتے ہیں شیطان کیسے چوری کرتے ہیں بتاؤ شیطان کیسے چوری کرتے ہیں شیطان کیسے چوری کرتے ہیں شیطان کیسے چوری کرتے ہیں اور ہم وہ خود کیسے چوری کرتے ہیں ہنہ رکھو سیدھے ہیں ہنہ رکھو سیدھے ہیں اور سکتے لیدی پیٹ سیدھی نہ ہو تو یہ کیا ہے چوری ہے آج ہم ایک بہت ہی اہم بات دیکھنے والے ہیں جو بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارا سیکشن چل رہا ہے اخلاق کا سیکشن ایک انسان کیسا ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہسنا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے اچھا اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا سب بچوں کو ہسنا اچھا لگتا ہے بچوں کو ہسنا اچھا لگتا ہے لیکن ہسنے میں بھی کچھ رولز ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو اگر رولز فالو نہیں کریں گے ہسنے میں تو پتا ہے آپ کو ہستے 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 ایک آدمی ہو سکتا ہے نیکی کی جگہ گناہ کما لیں بس مسکرانے کا پس نہیں نہیں ہس سکتے ہیں مسکرانے سے زیادہ بھی ہس بھی سکتے ہیں لیکن ہسنے کے اندر کچھ رولز ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ پانچ رولز ہسنے کے دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کوئی ایک فنی سی چیز بتاؤ جو یہ پانچوں رول کو توڑے بغیر ہو مطلب رول توڑے بغیر کوئی چیز ہو اور اگر آپ کو یاد آئے گی تو بتانا اور نہیں یاد آئے گی تو کوئی بات نہیں سٹارٹ کرتے ہیں پانچوں رولز کیا چیز کے رولز ہیں یہ جوکے کے جوکنگ کے رولز ہاں ہسنے کے رولز تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا رول اور یہ جو رولز ہے اس کو میں نے کوٹ دیا ہے ٹیسٹی یعنی جوک جو ہوں وہ ٹیسٹی ہونی چیز ٹیسٹی کے اندر ٹی اے ایس ٹی وائی ٹیسٹی کا ٹی اے ایس ٹی وائی ہاں تو فرسٹ رول یہ ہے کہ ٹی ٹی فار ٹرُتفل جھوٹنے بولنا چاہیے ہسانے کے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت ہے اس پر جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے لانت ہے اس پر ابوداؤ کی صحیح حدیث ہے تو ہسانے کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں گالی بھی دیتے کبھی لیکن اس پر آئیں گے ہم پہلا پوائنٹ کیا ہے ٹرُتفل مطلب جھوٹ بول سکتے ہیں ہسانے کے لئے جھوٹ جھوٹ باتیں بول سکتے ہیں نہیں جھوٹ باتیں بولنا چاہیے ہاں میرا مطلب کی طرح سے جھوٹ جھوٹ ہوئے مطلب کی نکلی نکلی مزاک میں جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں وہی تو پوائنٹ ہے مزاک میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے یہ جوٹ تو اپنے ہم سے بنایا گیا ہے تو مطلب تو کیسا ہے کچھ ریال چیز بھی تو ملے گی ہسنے کے لئے اس پر ہسیں گے ہم لوگ نکلی جوٹ پر نہیں ہسیں گے تو یہاں کیسا ہوتا ہے لوگ پہلے جھوٹ بولتے ہیں مزاک میں بولے میں مزاک میں جھوٹ بولا 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 پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ریال جھوٹ بولنے لگتے ہیں پھر کام کی چیز میں بھی جھوٹ بولتے ہیں بزنس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں گھر پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ممی کو بھی جھوٹ بولتے ہیں سکول میں بھی جھوٹ بولتے ہیں دوست کو بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے بن جاتے ہیں پتا ہے نا حدیث کے جھوٹ جھوٹ کہاں لے آتا ہے گناہ کی طرف اور گناہ کہاں لے آتا ہے جہنم کی آگ کی طرف تو وہ کہاں سے شروع ہوا مزاق مزاق میں شروع ہوا تو فرس رول کیا ہے مزاق سے بولنا نہیں تھی صرف جوپ بولنا چاہی اور اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہی اور جھوٹ نہیں ملے تو سچی جوپ نہیں ملے تو کیا کریں گے سچی جوپ نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے آپ کو پتا ہے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن باللہی والیوم الاخر جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرَنْ اَوْلِيَسْكُتْ اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر اچھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی اچھی جوک سمجھ میں آ رہی ہے بول دو اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جھوٹی 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 باتیں بول کر گناہ کمائیں گے لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹے بن جائیں گے کذاب اور جہانم کی آگ کی طرف لیانے والا راستہ نہیں ضرورت ہے تو اگر کچھ سچی جوک مل رہی ہے تو بولیں گے اور سچی جوک نہیں مل رہی ہے تو جھوٹی جوٹی جوکیں نہیں بولیں گے انشاءاللہ فرسٹ رول سیکنڈ پوائنٹ ٹیسٹی گندہ ٹی کے بعد اے ہیں اے کے مطلب یہ ہے اگنسٹ اسلام کوئی اسلام کی چیز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن دیا اللہ تعالی نے نبیوں کو بھی جا جیسے اسلام کی کوئی بھی چیز ہے جیسے کوئی بھی چیز ہے جیسے نماز پڑھنا ہے تو اس پر مزاک نہیں اڑانا ہے نماز کے اوپر نہیں ہاں اور کوئی قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کا مزاک نہیں اڑانا ہے مہیری گوڈ ماشاءاللہ اسلام کی کوئی بھی چیز کے اوپر مزاق نہیں اڑانا چاہیے چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چاہے وہ ازان ہے معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے منافق کون لوگ تھے جو باہر سے بولتے تھے ہم لوگ مسلم ہیں لیکن ریال میں مسلم نہیں تھے وہ دشمن تھے تو وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے ازان کا تو قرآن میں اللہ نے بتایا سورہ توبہ میں کہ یہ ان کا کفر ہے یعنی کہ ان کا انکار ہے اسلام کا انکار ہے واضح کلیرلی تو اسلام کی کوئی بھی ٹیچنگ ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ڈاڑی کا مزاق اڑاتے نہیں اڑانا چاہے کچھ لوگ ہجاب کا مزاق اڑاتے سکاف کا مزاق اڑاتے نہیں اڑانا چاہے ایسے مزاق والی چیزوں میں کوئی بھی اسلام کی چیز کا مزاق نہیں اڑانا چاہے سیکنڈ پوئنٹ ہو گیا تھرڈ پوئنٹ ٹیسٹی کے اندر ٹی اے ایس ایس کا مطلب سکیر ہی نہیں ہونا چاہے کسی کو سکیر کرنے کیلئے جیسے مثال کے طور پر ڈرانے کی کیسے مثال دوں ڈرانے کیلئے جوک بناتے ہیں ڈرانے کی جوک بناتے ہیں ملہم ہے آپ کو اپریل میں خاص طور سے فالس اپریل کو خاص طور سے ایسے بناتے ہیں جوک کیسے بناتے بتاؤ جیسے کہ وہ بولے گے کہ ادھر من جا جیسے کہ ادھر من جا جیسا چاہائے پچھا ہے آپ جنچ hon سا پر جا کہا ہے جیسا وجہ کو گھوٹ چپلک نہیں ہوئی ہماری ققارو کیج painter اور یہ جھوٹ بول دے چپلک ہے چپلک تھا جنچھ تھا نہیں تھا تو ایسا جوگ صحوبپ بہ Bürger یہ جوٹ کر پچھ گیا ٹکلک ہے جوٹ پچھ گیا روانگ چھ گیا تو جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگنس اسلام بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھوٹس کیری جیسے مان لوگ اس سال کے طور پر ایسے ہاں کر کے کسیوں درائے ہاں کر کے بھاگا وہ پھر بھاگ کر اس کھاؤ بولے ہاں ہاں اس پہ حسر ہے سب لوگ بولے دیکھو کیسے بھاگا لیکن اس کو درائے نا تم نے تو درانا اللہ ہے کی نہیں اللہ ہے نہیں اللہ ہے کوئی سٹوری میں بھی ایسے بناتے ہیں جس میں در جاتے لو ہاں اور خاص درانے کے لئے بناتے ہیں ہاں ہاں تو ایسے ٹائپ کی چیز صحیح ہے گلت ہے گلت ہے کہہ رہی جوک نہیں ہونا چاہیے ابودعود میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی بھی مسلم کے لئے حلال نہیں ہے کہ کسی اور مسلم کو درائے ہاں تو درانے اس طرح سے اللہ ہاں نہیں ہے حلال نہیں ہے چوتھا پوائنٹ ٹیسٹی میں ٹی اے ایس کے بعد ٹی ٹی سے کیا ہے ٹو مچ بہت زیادہ جوک نہیں ہونا چاہیے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں ہاں 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 ہر چیز میں جوک 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 ہر چیز میں جوک چاہیے صبح شام صرف جوک 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 چاہیے ان کو جب ٹو مچ پر آدمی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے تو وہ صحیح غلط نہیں دیکھتا ہے سچ اور جھوٹ نہیں دیکھتا ہے کسی کا مزاق اڑائے گا تکلیف پہنچائے گا کسی کا دل دکھائے گا ٹو مچ ٹو مچ نہیں ہونا چاہیے سنان ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُقْثِرُ الدَّحِق بہت زیادہ مَتْحَسُو لَا تُقْثِرُ الدَّحِق بہت زیادہ مَتْحَسُو فَإِنَا قَثْرَتَ الدَّحِقِ تُمِیتُ الْقَلْبِ کیونکہ بہت زیادہ ہسنے سے دل مر جاتا ہے دل مر جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی سویا ہے اس کو اٹھائیں گے اٹھائیں گے جگہ سکتے ہیں اٹھائیں گے لیکن کوئی مر گیا تو اس کو اٹھا سکتے ہیں ویق اپ واک اپ اٹھ جاؤ تو آٹھے گا یہاں پہ حدیث کے ورڈز ہے دل سو جاتا ہے نہیں یہ ورڈز تُمیتُ الْقَلْبِ دل مر جاتا ہے کس کا دل مر جاتا ہے اپنا کس کا اپنا کس کا جو بہت زیادہ ہستہ ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے دل مرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو کچھ کچھ چیزوں سے دل پہ اثر ہوتا ہے کبھی بیمار ہیں کسی کو آپ تکلیف میں دیکھتے ہو دل کو اثر ہونا چاہیے پریشانی آئی difficulty آئی یا قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو دل پہ اثر ہونا چاہیے قرآن اللہ کی کتاب ہے اسلام کی باتیں سنتے ہیں قرآن کی بات سنتے ہیں حدیث سنتے ہیں دل پہ اثر ہونا چاہیے لیکن دل مر گیا اگر تو دل پہ اثر ہوگا نہیں ہوگا نہیں یہ کونسا دل ہے یہ دل دھڑک رہا ہے ایسا نہیں کہ dead مر گئے یعنی بہت زیادہ ہسنے سے مر جاتا ہے دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا انسان وہ انسان زندہ رہے گا لیکن اس کے دل میں احساس نہیں ہوگا احساس feeling نہیں ہوگی feeling feeling کونسی feeling جو اللہ کے لئے feeling ہونی چاہیے جو آخرت کے لئے feeling ہونی چاہیے جو جنت کی feeling ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی feeling ہونی چاہیے جو برے کام سے بچنے کی feeling ہونی چاہیے feeling نہیں ہوگی کس میں نہیں ہوگی جو بہت زیادہ ہستا ہے نا اور جس کا دل مر گیا اس کے دل میں وہ feeling نہیں ہوگی وہ feeling ہونا صحیح بات ہے گلت بات ہے کونسی feeling اللہ کے لئے اچھی feeling ہونا کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہتا ہوں میں جنت جانا چاہتا ہوں یہ فیلنگ ہے نا یہ دل کو فیل ہوتا ہے نا یہ فیلنگ کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں اچھی فیلنگ ہے گلت فیلنگ ہے یہ اچھی فیلنگ ہے گلت فیلنگ ہے اچھی اچھی فیلنگ ہے یہ فیلنگ مر جائے گی ختم ہو جائے گی تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے تو بہت زیادہ ہسیں گے تو کیا ہو جائے گا دل مر جائے گا تو میں ٹیسٹی کے رول بتا رہا تھا فرسٹ رول ٹی سے کیا تھا mindful て سے کیا تھا اگینڈسٹ اسلام نہیں ہونا چاہیے س سے کیا تھا نائی ہونا چاہیے پی کا مطلب کیا تھا ڈو مچ نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب لاسٹ بچا ہے وائی کو آپ اگر دیکھوں گے تو وائی دیکھ کر کیا یاد آ رہا ہے سمvいやد آ رہی ہے لافنگ یاد آ رہا ہے ہے نا اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لافنگ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر دوسروں کے اوپر لافنگ کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ جیسے یسرہ کس کاف ایسا ہے حمزہ کے وائٹ شہر ہے دوسروں کے اوپر حسنہ اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے دوسروں کے اوپر حسنہ بری بات ہے بری بات ہے کیا اچھی بات ہے بری بات ہے بالکل صحیح بری بات ہے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کا مطلب کون جنہوں نے اللہ پہ ایمان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا قرآن پہ ایمان لیا آخرت پہ ایمان لیا جنت پہ ایمان لیا جہنم پہ ایمان لیا ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تم میں سے کچھ کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تم کم ہو اور وہ بیٹر ہے تم ان کا مزاک اڑھا رہے ہیں ان پہ ہس رہے ہیں مزاک اڑا رہا ہے لیکن وہ ان کو پن نہیں کرتے تھا ان کو سواب ملے گا جو کرتے ہیں ان کو سواب نہیں ملے گا یہ ہے ملوم ہے یہ ہے مسٹر اے اور یہ ہے مسٹر بی اے بی کو پہنس رہا ہے بی تم ایسے ہو تمہاری ہائی چھوٹی ہے تم موٹے ہو تم پتلے ہو تم ایسے ہو ویسے ہو ویسے ہو ویسے ہو تو یہ بول رہا ہے اے بی کو بول رہا ہے ہاں کہ بی تم ایسے ہو آپ کیا ہو رہا ہے ملوم ہے جتنا مزاک اے نے اڑایا اتنی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی بی کو اپنی نیکی دینی پڑے گی کہاں پہ دینا پڑے گا قیامت کے دینی اے کے ترازوں میں سے اتنی نیکی نکال نکال کے بی کو دے دیئے کیونکہ اے نے اس کا مزاک اڑایا ہاں تو مزاک اڑانے میں کیا رول یا دکھنا ہے کسی کے اوپر ہسیں گے ہاں وہ تو اتنا موٹا ہے وہ تو اتنا کالا ہے وہ تو ایسا 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 کسی کا مزاک نہیں اڑانا کیوں کیونکہ اس کو کس نے بنایا ایسا اللہ تعالی نے بنایا نا تو اللہ کی بنائیوی چیز پر مزاک اڑائیں گے نہیں مزاک اڑانا ہاں وہ تو ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے نہیں مزاک اڑانا ہاں الحمدللہ تو آپ لوگوں کو ٹیسٹی میں کیسی کا مزاک اڑانا نہیں اڑانا چلو کون مجھے پانچوں بتائے گا میں اکی بتاؤ first T T for T for T for T for T for T for truthful truthful مطلب truthful truthful مطلب مطلب اکی اکی truthful کا مطلب اکی 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 no problem آپ نے ترائی کیا yes T means truthful truthful مطلب مطلب جوٹا نہیں جوٹا نہیں ا ا ا against islam against islam نہیں 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 ha ok number 3 3 scary scary long okay number 4 T for T T for too much bort zada joking اسlam نے joking منانی کیا allah رسول صلی اللہ علیہ مسکرائے کرتے تھے ایسے بھی موقع تھے کہ کچھ بات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ حسے ایسے بھی کچھ موقع تھے یہاں تک کہ ان کے حسنے میں ڈاڑ دکھائی دیئے ایسے بھی موقع تھے تو حسنہ بھی سنت ہے لیکن کیسے کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے بڑوں کا عدب کرنا ہے بڑوں کا مزاک ہو جائے گناہ ملے گا تو یہ پانچ رول آپ کو یہاں دکھنا ہے تیسٹی رول آپ کی جوک تیسٹی ہونی چھے کڑوی نہیں ہونی چھے تیسٹی مطلب اچھا ٹیسٹ ہونا چھے بیٹ نہیں ہونا چھے ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے پانچ پوائنٹ اور پھر فنش کریں گے ہمارا یہ آج کا اپیسوڈ پوائنٹ صحیح بات ہونا چھے جھوٹی بات نہیں نمبر اگنس اسلام اسلام کوئی تعلیم خلاف بیلکن نہیں ہونا نمبر تری سکیئر سکیئر درانا نہیں چاہیئے اللہ کو نہیں پسند دیئے تکلیف ہوتی کوئی سکیئر کرے تو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا دل گھبرائے گا کبھی کبھی کسی کسی موت بھی ہو جاتی سکیئرنگ ویرنگ کے اندر معلوم ہے آکھے سنے اپنے کچھ بڑے لوگ پڑا راتے اور کبھی کوئی جھٹکے سا کے کرو تو اس اندر ہارٹ اٹیک وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سکیئری نہیں ہونا چاہیے نمبر چار بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا اچھا ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے کتنے اچھی چیزیں لگتی ہیں سیکھتے ہیں بہت زیادہ بار بار ہسنا 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 اس میں اچھی اچھی باتیں نہیں ملتی ہے اور نمبر پانچ دوسروں کے اوپا نہیں ہسنا چاہیے کسی اور کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کسی اور کی گیبت نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی برائی نہیں کرنا چاہیے کسی کا دل دکھا کے تم ہس رہے ہو تمہیں ہسی آتی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر کے ہمیں ہسی آئیے اچھی بات ہے بری بات ہے بلکل بری بات ہے تو یہ کچھ رولز ہیں ہاں مزار کے چکر میں کئی دن آتے ہیں جیسے فرسٹ اپریل وغیرہ خاص خیال لگنا ہوتا ہے ان سب دنوں میں تو یہ چند باتیں ہیں انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام پر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ملیں گے